بغداد کے مشہور شراب خانے کے دروازے پر دستک ہوئی شراب خانے کے مالک نے نشے میں دوتھ ننگے پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے سادہ لباس میں ایک پور وقار شخص کھڑا تھا مالک نے اگتائے لہجے میں کہا معذرت چاہتا ہوں سب ملازم جا چکے ہیں یہ شراب خانہ بند کرنے کا وقت ہے آپ کا لائیے گا اس سے پہلے کہ مالک پلٹتا اج نبی نے اس کے کاندے پر ہاتھ رکھ کر کہا مجھے بشر بن حارس سے ملنا ہے اس کے نام بہت اہم پیغام ہے شراب خانے کے مالک نے چونک کر کہا بولیے میرا نام ہی بشر بن حارس ہے اج نبی نے بڑی حیرت سے سر سے لے کر پاؤں تک سامنے لڑک راتے ہوئے شخص کو دیکھا اور بولا کیا آپ ہی بشر بن حارس ہیں مالک نے اکتاتے ہوئے لہجے میں کہا کیوں کوئی شاک ہے اج نبی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور بولا سنو بشر بن حارس خالقِ عرض و سماء نے مجھے یہ کہا ہے کہ میرے دوست بشر بن حارس کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا جو عزت تم نے میرے نام کو دی تھی وہی عزت رہتی دنیا تک تمہارے نام کو ملے گی اتنا سننا تھا کہ بشر بن حارس کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا جب ایک دن حسب معمول وہ نشے میں دوت چلا جا رہا تھا کہ اس کی نظر گندگی کے دھیر پر پڑے ایک کاغذ پر پڑی جس پر اسم اللہ لکھا تھا بشر نے کاغذ کو بڑے احترام سے چوما صاف کر کے خوشبو لگائی اور پاک جگہ رکھ دیا اور کہا اے مالکِ عرشِ عظیم یہ جگہ تو بشر کا مقام ہے تمہارا نہیں بس یہی ادا بشر بن حارس کو بشرِ حافی رحمت اللہ علیہ بنا گئی جس وقت آپ کو یہ پیغام ملا آپ اس وقت ننگے پاؤں تھے اور پھر سارے زندگی ننگے پاؤں ہی گزار دی آپ جن گلیوں سے گزرتے تھے ان گلیوں میں چپائے بھی پیشاب نہیں کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں گندے نہ ہوں وہی بشرحافی رحمت اللہ علیہ جس کے مطلق اپنے وقت کے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں جس اللہ کو احمد بن حنبل مانتا ہے بشرحافی اس اللہ کو پہچانتا ہے دوستو آپ بھی کوشش کریں کہ کہیں اخبار یا کاغذ کے کسی ٹکڑے پر اس میں اللہ پاک یا اس میں نبی پاک علیہ السلام یا مقدس ہستیوں کا نام نظر آئے تو اسے کسی پاک جگہ پر رکھ دے حوالا